اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کے دو اہم کمانڈر اسماعیل سیراج اور آہد وحبی کو فضائی حملے میں شہید کر دیا ہے اسرائیلی ڈیفینس فوس نے شمالی غزہ میں حماس کے کمانڈر کو تباہ کرنے کے ساتھ مجموعی طور پر حماس کے آٹھ ہزار جنگجوم مارنے کا دعویٰ کر دیا سہونی فوج کا کہنا ہے کہ دونوں کمانڈر ساتھ اکتوبر کو اسرائیل پر حملے میں ملووث تھے دوسری جانب سے ہونی جاریت کے خلاف حماس کے مضاحمت کاروں کو جوابی کاروائی بھی جاری ہیں غزہ میں حماس کے کاروائیوں کے دوران فلسطینی مضاحمت کاروں کے ہاتھوں اسرائیلی فوج کے لیفٹرین کرنل روحی یوچی یوسف مارا قیا ہے اسرائیلی فوج نے فوجی افسر کی ہلاقت کی تصدیق کر دی ہے غزہ میں زمینی اپریشن شروع کرنے سے اب تک حماس کی مضاحمت کاروں کا نشانہ بن کر ہلاق ہونے والے اسرائیلی فوجوں کی تعداد پانسو دس ہو گئی ہے